السلام علیکم مرحبا خدا مراولا and welcome to my vlog کیسیں آپ سب امیر سب خیریت سے ہوں گے میں ابھی آفیس سے نکلا ہوں لیکن رات کو میرے ساتھ ایک ٹریجیڈی ہو گئی ہے کیا ٹریجیڈی ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اڑتا ہوا پتر آیا ہے اور اس شیشے کو چھل نکل گئے کافی نقصان ہو گئے اب مجھے یہ پورا شیشہ بدلوانا ہوگا یعنی کم از کم پندرہ سو دو آزار ریال کا خرچہ ہے دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے لیکن اتیاد کیجئے گا یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب اڑتا ہوا پتر آیا ہے کسی کی گاڑی سے ظاہر ہے ہاتھ سے پہنکا ہوا پتر تو اتنا ہیوی نہیں ہوتا اڑتا ہوا پتر آیا ہے اور بس شیشے پہ لگا ہے اب اگر یہ گاڑی کے کسی اور حصے پر لگتا تو گاڑی پوری ڈیمیج ہو جاتی الحمدللہ جو بھی ہے نو ایشو اب یہ دیکھیں یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ لاس ٹائم ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا شاید شاید کیا یقینا وہ میری ذاتی غلطی تھی اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا احتیاط سے بندہ گاڑی نہیں چلاتا تو ظاہر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن ایک اڑتا ہوا پتر آیا ہے اور جا کے میری وینڈ سکرین ٹوٹ گئی ہے تو اس کا تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے وہ کہتے ہیں نا اسمان سے پتر آیا ہے اور ہمارے سر پر لگا ہے یہ وہی ہوا ہے میرے ساتھ تو اینیویز ایس پارٹ اف دی گیم ہوتا رہتا ہے نو ایشو لیکن یہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھا ایک لمبا خرچہ ہوگی ہے انشاءاللہ ہو جائے گا کور تو ابھی مجھے جانا ہے کھانا کھانا ہے اس کے بعد مجھے جانا ہے روم تھوڑا سا آرام کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ہوتل میں کھانے کا آرڈر دیا ہے اسی دوران ابھی میں نے سوچا کہ جو سکرین ٹوٹ گئی ہے اس کے اوپر کہیں سٹیکر وغیرہ لگا ہے کھانا کھا کے میں دیکھتا ہوں اگر کہیں سٹیکر لگتا ہے اس کی کوئی کامری ہو سکتی ہے دیکھنا ہوں کیا ہو جائے مجھے جہاں سٹیکر لگوانا تھا وہ دکان بنتی اس کے بعد ایک دوسری دکان تھی میں تھوڑا سا آرام کر کے ابھی آیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ بھائی جو گلاس کا کام کرتے ہیں وہاں چلے جائیں وہ اس کو رپیئر کر لیں گے تو اب یہ بات ان کی مجھے اچھی رگی اب میں دیکھتا ہوں ٹائم ملا تو پھر مجھے وہاں جانا پڑے گا وہ کس طرح رپیئر کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے بہرحال یہ تھی آج کی کہانی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی بلوگ میں پتہ تھی لگے ملتے ہیں